فرما بلے اور بسم اللہ خوب بتانا شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کی صرف پہلے باق کو شروع کی اببا کہ باق کا کیا مطلب ہے عشاء کے بعد بیٹھے فجر کی آزان ہوگی ابھی باق کا مطلب چمعا تھا تو اللہ کہتا ہے وَمَا فُوْتِي تُم مِلِقْ عِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا علامہ صاحب تھوڑا یہ ہے تیرے پاس تھوڑا یہ ہے کیونکہ دیا تو اللہ نے ہے دینے والا کہہ رہا ہے میں نے تھوڑا دیا ہے تو زیادہ کہاں سے آئے گا تو اللہ جنت میں ایک محفل سجائے گا پھر اللہ پر قرآن بلے گا پھر اب ایک ایک لفظ میں لا محدود خزانے چھکے ہوئے ہیں پھر ان کی مٹھاس اور خلاوت ہے جو انہیں جنت بھولائے گی جو انہیں حرب بھولائے گی جو انہیں نہریں بھولائے گی یہ اللہ نے اس کتاب میں اپنا علم اتارا ہے اتارا ہے پہلی کتابیں لکھے ہوئی آئیں یہ کیسے آیا یہ لکھا ہوا نہیں آیا قرآن کا سب سے خوبصورت تعارف قرآن کی زبان میں میرے خیال ہیں یہ دعویٰ نہیں ہے صرف میرا جتنا میں نے پڑھا ہے اس کے لحاظ سے قرآن کا سب سے خوبصورت تعارف ممکن ہے اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہو لیکن میں اپنی بسات کے مطابق جو دیکھ پایا کہ یہ کس کا کلام ہے وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ رب العالمین کا کلام ہے اسے کون لائے ہے رب خود تو زمین پہ آتا نہیں نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ اسے جبریل لائے ہے کس کے پاس آیا ہے حَلَى قَلْبِكْ مِرے حَبِیب کے دل پر اترا ہے لکھا با نہیں ہے جو لکھے ہوئے آیتیں وہ مٹ گئے جو میرے نبی کے دل پر اترا تھا یہ نہیں مٹ سکتا اسے کوئی نہیں مٹ آ سکتا یہ کیوں آیا ہے یہ کیوں آیا ہے لِتَقُونَ مِنِ الْمُنْدِرِينَ تاکہ دکھڑ والوں کو بتا دو کہ موت کے بعد زندگی ہے تیاری کر لو یہ کس زبان میں ہے بِلِسَانِنِ عَرَبِيٍّ مُبِينَ یہ خوبصورت عربی زبان میں اترا گیا ہے میرے بھائیو دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے بھی دو نور چاہیے دکھڑ کے اندھیروں کے لیے آنکھ کا نور سورج کا نور دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ایک ایمان کا نور اور ایک قرآن کا نور یہ دو نور جم ملتے ہیں تو پھر مثل نور ہی کمشکات فیها مصباحا المصباح فی زجاجہ الزجاجہ فو انها کوکل جر یوقض من شجر مبارک زیتون لا شرقیہ ولا غربیہ یقاود زیتها يضیر ولو لم تمسسر نار نور على نور یهد اللہ لنورہی من یشا پھر ہر مسلمان کا دل اس آیت کا نمونہ بن جاتا ہے اس کو کہتے ہیں آیت النور امام غزالی نے اس پر پورا رسالہ ہی لکھ دیا ہے آیت النور کہ اس میں ایک ایمان والے کا دل کیسا ہوتا ہے یہ آیت بتاتی ہے کہ کیسا ہوتا ہے کہ وہ ایمان کا نور اندر میں ایمان کا چراح جلتا ہے دل کے فانوس میں وہ جگہ پکڑتا ہے خوران کے علم کے ذریعے سے اس کو آگ ملتی ہے پھر وہ روشن ہوتا ہے پھر وہ خود بھی روشن ہوتا ہے اور اوروں کو بھی روشن کرتا ہے وہ جدر سے گزرتے ہیں اندھیر روشنیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں ہا بھائیو ایک ایمان ہے مَفَلُ نُورِهِ كَمِشْكَا فِيهَا مِسْبَاح یہ سینہ ہے اس میں ایک چراح ہے وہ چراح کیا ہے وہ ایمان ہے المِسْبَاحُ فِي زُجَاجَا وہ چراح فانوس میں ہے وہ فانوس کیا ہے وہ دل ہے وہ دل کیسا ہونا شایئے وہ بغض سے حسد سے تکبر سے دنیا کی طلب دنیا کی دنیا کی ناجائز طلب سے اور 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 اندر کے کبیرہ گوناہوں کی نحوست سے وہ دل پاک ہو پہلے جب بجلی نہیں ہوتی تھی تو سر شام ہمارے دھر کے نوکر وہ لڑڈینوں پر شیشے صاف کر رہے ہوتے تھے اور لیمپ ہمارے والد کے گھر میں جلتا تھا تو اس کا شیشہ بڑھتا تھا اس کو وہ خاص طور پر فریدی اس نوکر کا نام تو مجھے یاد آیا وہ اسے صاف کرتا تھا تاکہ جب اس میں جلے وہ جلے تو اس روشنی شیشے کی روشنی شیشے کی شفاف ہونے تو اس کی روشنی اور زیادہ پھیل جائے تو جس پر کوئی داگ نہ ہو نہ گناہ نہ زنا کا نہ شراب نہ جھوٹ نہ حسد نہ بغز نہ تکبر نہ رزق حرام نہ نماز کے چھوڑنے نہ روزہ کے چھوڑنے اب اس کو چلاتے جاؤ چلاتے جاؤ جتنے قبیرہ گناہ ہیں حصی طور پر یا معنمی طور پر شراب ظاہری گناہ ہے کبیرہ حسد باطنی گناہ ہے کبیرہ جھوٹ یہ ظاہری گناہ ہے قتل ظاہری گناہ ہے تکبر اندر کا گناہ ہے ان سب سے وہ دل صاف ہو جائے اب ایمان کا چراغ ہے اوپر دل کا شفاف شیشہ ہے اب اسے روشن کرنے کی ضرورت ہے تو وہ کہاں سے کون سے روشن ہوگا زیتون دنیا کا سب سے بہترین درا بہترین تیل بہترین پھل ایک بددو نے جب پڑینا وطین وزیتون اللہ تعالی زیتون کا پھل کڑوا ہوتا ہے تو بددو دہاتی لوگ ہوتے ہیں سادھ سیدھے سادھے اس نے کہا یہ تو کچھ بڑے بزداروں گئے تو اس نے پہلے وطین ہے تو اس نے انجیر کھائی کہنے کہا واقعی اللہ نے صحیح قسم کھائی بڑا مزدار وجب پہلے زیتون کھائے وہ کڑوا کہنے کہ لگتا ہے اللہ نے چکھے بغیری قسم کھا دی یہ تو کڑوا ہے یہ بددو کے کس سے اپنا جوزی نکلتی ہیں ایک بددو امام کے پیچھے نماز پڑھا تھا امام صاحب نے پڑھا اگے بھول گئے آگے بھول گئے تو بددو پہلی سب میں کھڑا تھا اس نے جب تیسری دفعہ امام صاحب بھولے تو کہلے انجیر اگر نو نہیں جاتا تو کسی اور کو بھے یہ نماز تا پوری کنسہ دی تو یہ سارے صحیح واقعات جو جھوٹ نہیں ہیں صحیح واقعات ابن جوزی نے نکل کی ہیں کہا بھے یہ نو نہیں جاتا تو کسی اور کو بھے سڑھی نماز پوری کر تو اللہ نے کہا اس چراغ میں جب زیتون کا تیل ہو تو بڑا خوبصور جلتا ہے تو یہ تیل کیا ہے یہ اللہ کا قرآن ہے یہ اللہ کا قرآن ہے اب تمہارا دل روشن اب تمہیں اندھیروں میں راستے نظر آئیں گے تمہیں گھاٹیوں میں صراط مستقیم نظر آئے گا تمہیں سارے شیعاتین گمرانی کر سکیں تمہیں ساری شیطان کی دعوت سراط مستقیم سے ہڑانا سکیں تو یہ امت آخری امت اس کے بعد کوئی امت نہیں ان کا نبی آخری نبی ان کے بعد کوئی نبی نہیں یہ آیت اس امت کو ایسی ایسی ملی ہے پہلے کسی کو نہیں ملی میں نے تمہارا دین آج مکمل کر دیا ہے میں نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے میں نے اس کا نام اسلام رکھا ہے یہ اس کا ترلمہ لیکن اللہ نے اس میں احسان گنوائے ہیں اس کو بھی تو ہم سمجھ اليوم اليوم کو بعد میں آنا شاہیے پہلے نہیں آنا شاہیے لیکن اس کو پہلے لاکر اللہ تعالی یوں کہہ رہا ہے کہ اے امت محمد یہ کام آج ہو رہا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا آج ہو رہا ہے اکملت لکم دین اکم یہاں دین اکم پہلے آنا شاہیے لکم بعد میں آنا چاہیے یہاں پھر اللہ نے لکم پہلے کی نہیں ہوا تو دو بڑے احسانات کی طرف اشارہ اے میرے محبوب اپنی امت کو بتا کہ آج ایک کام ہو رہا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تیری امت کے لئے ہو رہا ہے اور کسی کے لئے نہیں ہوا کیا ہو رہا ہے دین کامل ہو رہا ہے اور اتمن تو علیکم یہ پیسے کی طرح نہیں کہ اللہ نے کہا اتنا ہی دوں گا جتنا لکھا ہے زیادہ نہیں لے سکتے ہو یہ سب کے لئے دین کا دروالہ کھلا ہے یہ تو بتایا دین کہ آؤ میرے بندو لو جتنا چاہو کہ دے دوں گا دنیا کے لئے کیا بتایا جتنا چاہوں گا اتنا دوں گا جس کو چاہوں گا اس کو دوں گا جم اس سے دنیا کا طلب گار جم اس سے دنیا طلب کرے گا دوں گا کتنی جتنی وہ مانگ رہا نہیں جتنی میں ہر چاہنے والے کو کہا جس کو میں چاہوں گا دوں گا اور جب دین کا معاملہ آیا علیکم 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 جو آئیگا طائقا آو باو جو آو مانگو ملے باو ملے 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 ملے